گھر پر نماز پڑھنے کا حکم کیا گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے یا اس میں ثواب کم ملتا ہے ناصر علی لاہور سے ثواب بھی کم ملتا ہے اور جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ہوتا ہے مرد کو تو عام حالات میں مرد پر لازم ہے کہ جب تک شریع عذر نہ ہو وہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں نماز پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں کسی کو حکم دوں کہ وہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دے لیکن مجھے ان کے عورتوں اور بچوں کا خیال ہے کتنی شدید وعید ہے اور قرآن نے جہاں بھی فرض نماز کا ذکر کیا جماعت ہی کے ساتھ ذکر کیا ہے حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جب نماز پڑھی جائے گی تو اصل جو قرآن ذکر کر رہے ہیں میدان جنگ کی نماز کو وہ بھی جماعت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور اس میں ثواب ستائیس گناہ زیادہ ہے اگر گھر میں نماز پڑھنے میں جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ بھی ہوتا تو بھی ایک نماز کے ستائیس مل رہے ہیں مسجد میں تو کیا ضرورت ہے گھر میں پڑھیں اور پھر اس کے علاوہ کتنے فائدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں نماز کے لیے نکلتے ہیں تو ہر ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ ماف ہوتا ہے بعض صحابہ نے ارادہ کی ہم مسجد کے قریب گھر لیں تاکہ دور سے آنا نہ پڑے تو آپ نے فرمایا وہیں رہو تم جتنا چل کے آوگے تمہارے ہی قدموں کے نشانات کو بھی میزان کے طرازوں میں لکھا جا رہا ہے اس پہ بھی نیکییں بھی مل رہی ہیں گناہ بھی ماف ہو رہے ہیں تو اس لیے مسجد میں جاگے نماز پڑھنا چاہیے